السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی حدیث نمبر ایک سو اکاون انا بی حریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول یابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرك غنن واسد فقرك وإن لا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرك سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا میں ترہ سینہ غنہ سے بھر دوں گا اور محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا اور اگر تو میری عبادت کے لئے فارغ نہ ہوا تو میں تجھے محنت مزدوری میں مصروف کر دوں گا اور تجھ سے محتاجی دور نہ کروں گا لفظی ترشمہ اور بزاحت نبی حریرت ابو حریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے قالا آپ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ يقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس حدیث کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بات ہو وہ حدیث کیا کہلاتی حدیث قدسی حدیث قدسی اور قرآن مجید میں فرق کیا ہے قرآن مجید میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبکہ حدیث قدسی میں معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہوتے ہیں تفرغ لے عبادتی پارغ ہو جاؤ میری عبادت کے لیے یعنی دنیا کے کام دھندوں سے الگ ہو کر میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لو نتیجہ کیا ہوگا ایسی عبادت کا صلح کیا ہوگا املہ میں بھر دوں گا صدرک تیرے سینے کو اور سینے میں دل ہوتا ہے یعنی دل کو غنن غنہ سے بے فکری سے اتمنان قلب نصیب ہوگا وَأَسُدَّ اور میں دور کر دوں گا یعنی بند کر دوں گا صد کا معنی ہوتا ہے نا روک لگانا فقرک تیری محتاجی کو تیری محتاجی ختم کر دوں گا تیرے اندر کے فکر اور غم پریشانیاں ان کا نعم الودل عطا کر دوں گا اتمنان قلب کے ساتھ وَإِلَّا تَفْعَلْ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا کیا نہ کیا میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا یک سوئی اختیار نہ کی مَلَأْتُ میں بھر دوں گا یدئی کا تیرے دونوں ہاتھ شغلاً کام سے یعنی تیری مصروفیت اور زیادہ بڑھا دوں گا تیرے وقت میں کوئی برکت نہیں ہوگی وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكْ اور میں تیری محتاجی بھی دور نہ کروں گا کام کی کسرت کے باوجود مال کی کسرت کے باوجود محنت مشکت کرنے کے باوجود تمہیں اتمنان قلب چین نصیب نہ ہوگا حدیث بہت واضح ہے اپنے معنی میں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں بھیج کر ایک طرف اس کی ضروریات رکھی اور دوسری طرف اس پر اپنی عبادت کا حق رکھا ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا دونوں ہی ضروری ہیں انسان کے لئے اپنی ضروریات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی عبادت بھی ضروری کیونکہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لئے ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيْعَبُدُونَ سب سے مشکل کام ان دونوں میں اعتدال قائم کرنا ہے بعض لوگ ایک کام کو چھوڑ کر دوسرے کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں دوسرے کو چھوڑ کر پہلے کی طرح متوجہ رہتے ہیں جبکہ متدل دین کیا ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کے لئے بھی وقت نکالے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنی پرائیٹیز کو سیٹ کرے اپنے اوقات کو صحیح طور پر استعمال کرے اوقات کی بہتر تقسیم کرے بہترین ٹائم مینجمنٹ کرے دن کا کچھ حصہ اپنی ضروریات کے استعمال کے لئے ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بھاگ دوڑ میں استعمال کرے اور کچھ حصہ عبادت کے لئے کام کے وقت میں کام آرام کے وقت میں آرام اور عبادت کے وقت میں عبادت اور ہر چیز کو اس کا حق دے یہاں پر جو بات کی گئی کہ تفرخ لے عبادتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا کے سارے کام چھوڑ کر صرف مسجد میں بیٹھ جائے تفرخ سے مراد فارغ ہونا ہے لیکن فارغ ہونے سے مراد ہر چیز سے چھٹی کر کے بالکل فارغ ہو کر صرف کسی حجرے میں مقیم ہونا گوشہ نشین ہونا مراد نہیں اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہوتے ہوئے دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے جب اللہ کی پکار سنے دین کا کوئی تقاضہ سامنے آئے عبادت کا وقت آئے تو انسان کیا کرے دنیا کے کام کو وہیں چھوڑ کر وہاں بریک لگا کر وہیں روک کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے یکسو کر لے اور اس وقت اس طرح عبادت کرے کہ گویا وہ دنیا کے کسی کام کو جانتا ہی نہیں عبادت کے وقت میں عبادت اور اس طرح عبادت کے عبادت کو اس کا حق دے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاطِهِمْ خَاشِعُونَ یقیناً یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے اور نماز میں خشو اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان دنیا کی فکریں ایک طرف رکھ کر اپنا دل عبادت کی طرف نہ لگائے جب انسان کا دل عبادت میں حاضر ہوتا ہے مثلاً نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا حج کے لئے گئے ہوئے ہیں یا اور جو خاص نویت کی عبادات ہیں جن کو آپ ریچولز کہہ سکتے ہیں جن کی ظاہری شکل و صورت بھی سریحن عبادت کے لئے ایک تو وہ کام ہے جو دنیا کے کام ہیں لیکن اللہ کی اطاعت کے مطابق ہیں تو وہ بھی عبادت ہیں یہ عبادت کی دوسری شکل ہے مثلاً شادی بیعہ بھی عبادت ہے تجارت بھی عبادت ہے رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے بیوی بچوں کو کھلانا بھی عبادت ہے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا کھیتی باڑی کرنا یہ سارے کام عبادت ہو جاتے ہیں اگر جائز اور حلال طریقے سے ہوں یہاں اس عبادت کی بات نہیں کی جا رہی یہاں خصوصی عبادات کی بات ہے جن کو اسلام کی استلاح میں عبادت کہا جاتے ہیں استلاحی عبادات نماز، روزہ، حج، زکاة وغیرہ اللہ کا ذکر کہ جب انسان مسجد کے اندر ہو تو پھر وہ مسجد کے اندر ہی ہو بعض لوگ جسمانی طور پر مسجد کے اندر ہوتے ہیں لیکن ان کا دل مسجد سے باہر ہوتا ہے کچھ لوگ جسمانی طور پر بازار میں ہوتے ہیں لیکن ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی طرف راغب اور مائل رہتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے تڑپتے رہتے ہیں اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ عبادت کی حالت میں بھی مثلا نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ساری فکریں اور غم اور پریشانیاں کیا ہیں دنیا ہی دنیا کی اور نماز میں دل ہی نہیں لگتا یا یہ کہ پھر نماز تاخیر سے پڑھنا یا صحیح طور پر ہی ادانہ کرنا آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو یہ وقت نہیں ملا آج تک کہ وہ اپنی نماز درست کرے جو اس میں پڑھا جاتا اس کا پرننسیشن درست کرے رکو سجدوں کا طریقہ درست کرے کیونکہ آپ نے فرمایا اسی طرح اوقات کی پابندی کرے جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے عام طور پر یہ بنیادی چیزیں ہیں ایک عبادت کی اندر خوبصورتی لانے کے لئے لیکن کتنے فیصد لوگ ہیں ہم میں سے ایسے کہ جن کو صرف اتنا منمم وقت بھی مل جائے دنیا کے جھنجٹوں میں سے دنیا کے کاموں میں سے کہ وہ اپنی عبادت کی ضروری اصلاح بھی کر لیں فرض کے درجے کی سنت نفل تو دور کی بات ہے جو فرض درجے کی کہ جس کے بغیر گزارہ ہی نہیں اگر آپ وہ درست پاڑی نہیں رہے جو مو سے ادا کر رہے ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں رہے تو دل کیسے لگے گا نماز کے اندر لیکن کیوں نہیں کر رہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نماز کے الفاظ ادا کرتے وہ اس کا بھی صحیح پروننسیشن نہیں جانتے ایک اتحیات جو ہے وہی صحیح نہیں پڑھ سکتے اور ان کو پتہ ہے وہ غلط پڑھتے لیکن ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ اس کو درست کریں کیوں نہیں دنیا میں مصروف ہے دنیا کمانے میں لگے ہوئے یہ دنیا کمانے کا بہانہ ہے کیونکہ دنیا کمانے سے بھی فرصت پا کر اپنی عیش و عشرت کے لیے تفریح آرام کے لیے میل ملاقات کے لیے خرید و فروخت کے لیے ہر شغل میلے کے لیے وقت نکالتے ہیں لیکن تعلیم کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں دیگر عبادات بعض لوگ حج اور عمرے پر جا کر بھی دنیا نہیں بھولتے وہاں بھی ان کی توجہ عبادت پہ کم خریداری پہ زیادہ ہوتی اسی طرح روزہ رکھ کے بھی دن کس طرح گزار رہے ہوتے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے وقت کاٹ رہے ہوتے کہ کسی طرح دن پورا ہو جائے تو ہم حاضری لگا دیں کہ روزہ رکھا تھا تو عبادت کا یہ درجہ یا اس طریقے کی عبادت یا پھر عبادت سے غفلت برتنا نماز ادا ہی نہ کرنا حج کے لیے وقت ہی نہ نکالنا زکاة ادایگی کی طرف توجہ ہی نہ دینا تو یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ تو بنیادی فرائض ہیں نا فریضے کی عبادات ہیں تو جو شخص ان فرائض کی ادایگی میں کو تاہی کرتا ہے ادا ہی نہیں کرتا یا صحیح طور پر ادا نہیں کرتا یا پھر خوشو خضو کے ساتھ ادا نہیں کرتا اخلاص کے ساتھ ادا نہیں کرتا تو اس کو اس کو تاہی پر دنیا میں ہی بگتنا پڑ جاتا ہے دنیا میں ہی اس کا نتیجہ سامنے آنے لگتا ہے اور وہ کیا کہ اتمنان قلب سکون قلب خوشی رخصت ہو جاتی بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کے اندر ایک احساس کمتری اور ایک محتاجی کا احساس رہتا ہے اور خوف اور اندیشے اس کو گھیرے رکھتے ہیں خوف اور اندیشے کس چیز کے مستقبل کے اپنی ذات کے بارے میں بچوں کے بارے میں مالی طور پر صحت کے بارے میں اور مختلف طرح کی چیزیں اور اس خوف اور اندیشے کی وجہ سے سب کچھ ہوتے بھی نہ دنیا کو انجوائے کر سکتے اور نہ آخرت کے لیے کچھ جمع کر سکتے اور آپ دیکھیں گے کہ جب تک انسان کے دل میں پرائیٹی نمبر ون اللہ کی ذات نہیں ہوتی اور اللہ کی عبادت ہر چیز سے آلہ اور افضل چیز قرار نہیں پاتی زندگی میں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان سو کے اٹھتا ہے پریشانی میں گھرہ بہوتا ہے سونے جاتا ہے پریشانی میں گھرہ ہوا ہے کچھ کام کر رہا ہے پریشانی میں گھرہ ہوا ہے ذہن مسلسل ایک غم ایک خوف اور ایک اندیشے اور بسوسے کا شکار اور آپ نے دیکھا ہوگا اپنی پچھلی زندگی کا تجربہ کر کے دیکھے کہ بہت سے خوف اندیشے کبھی واقع ہوا ہی نہیں جنہوں نے صحت برباد کر دی ان کی کچھ حقیقت تھی ہی نہیں ہم سب نے تجربہ کیا نا اس چیز کا مستقبل کس نے دیکھا کس کے ہاتھ میں جو رات اور دن کو بدل دیتا ہے کیا وہ حالات کو بدل نہیں سکتا وہ کیا انسان کی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتا کسی کی تقدیر کسی کی قسمت کسی کا نفع کسی کا نقصان ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہم دن رات بھی غم کھاتے رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کی حالت نہیں بدل سکتے نہ اپنی تقدیر بدل سکتے تو جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پر توقل کرتا ہے اور توقل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے کوشش کرتا رہے لیکن معاملہ اللہ کے سپرد کر دے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تیرے دل کو غناء سے بھر دوں گا مطمئن کر دوں گا اور تیری موتاجی دور کر دوں گا یعنی تیری ساری ضروریات پوری کر دوں گا تو میرا ہو جا میرے لئے خالص ہو جا تیرے کام میں سوار دوں گا لیکن اللہ کی اس بات پر ہمیں یقین کیوں نہیں اور ہم بار بار اس کو کیوں بھول جاتے ہیں عموماً ہوتا کیا ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو نہیں رہا یا فوری طور پر نہیں ہو رہا تو وہ اندیش ممتلا ہو جاتے ہیں لہٰذا وہ اپنا مطلب اور مقصد پورا کرنے کے لئے بساوقات غلط طریقے بھی اختیار کر لیتا ہے حرام طریقوں سے بھی اپنی ضروریات پوری کرنے لگتا ہے اور یہ دراصل نتیجہ ہوتا ہے جلدوازی کا جبکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تو میری طرف متوجہ ہو جا تو میں تیری ضروریات پوری کر دوں گا تاخیر کیوں ہوتی امتحان کے لئے جب اللہ کا وعدہ کیوں پورا کرے گا اور ہم دیکھتے کہ نہیں ہو رہا تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تو نہیں کر رہا چلو ہم خود ہی اب کوئی طریقہ کریں حرام یا غلط تو اس معاملے میں بھی کیا کہا گیا کہ ایسا نہیں عبادت کیا ہے دراصل اللہ کی اطاعت کا نام تو عبادت کی خاص قسم کے علاوہ عبادت کی جو دوسری قسم ہے یعنی دنیاوی معاملات مثلا رزق کمانے کا ہی طریقہ ہے تو اس میں حلال کو اختیار کرنا اور حلال پر صبر کرنا اور حلال ہی طریقہ اختیار کرنا یہ بھی پھر اسی میں آ جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جنت سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور دوزخ سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا میں تمہیں حکم دے چکا ہوں یعنی کیا کیا چیزیں جنت کی طرف لے جاتی ہیں اور کیا کیا دوزخ سے دور کرتی ہیں اسی طرح جنت سے دور کرنے والی چیزیں اور جہنم کے قریب کرنے والی چیزوں کے بارے میں بھی میں تم کو بتا چکا ہوں اور ان سے منع کر چکا ہوں کہ ان کو اختیار نہ کرنا جو جنت سے دور لے جائے اور جہنم کے قریب کر دے کیونکہ ایک سے دوری دوسرے سے قرب ہے اور جبریل امین نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا ہے کہ کوئی شخص ہرگز نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق نہ پالے کوئی نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنے حصے کا رزق نہ پالے خبردار تم اللہ سے ڈرو وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبُ اس کو خاص طرح پر عربی میں اس لئے پڑھنے کی دو لفظوں میں معنی کا ایک دریہ ہے اَجْمِلُوا فِي الطَّلَبُ طلب میں خوبصورتی پیدا کرو یعنی جو بھی تم حاصل کرو جو بھی تم مانگو اس کے اندر خوبصورتی ہو اَجْمِلُوا جمیل سے ہے یعنی اللہ سے بندہ مانگے تو نہایت آجزی کے ساتھ اور خوشو خضو کے ساتھ اسی طرح بھاگ دوڑ کرے ہاتھ پاں مارے زمین پہ چلے پھرے رزق کی طلب ہو تو اس میں بھی کیا حلال اور جائز طریقوں کی طرف چلے خبردار تم اللہ سے ڈرو اور اپنی طلب میں خوبصورتی پیدا کرو یعنی رزق کے کمانے کے طریقے درست ہوں تمہارے اور اگر رزق کہ آنے میں کچھ دیر لگ جائے تو اس کی وجہ سے تم معصیت کی راہ یعنی گناہ کے طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی طرف مائل نہ ہو جاؤ کیونکہ خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کو اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی جنت صرف اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں ہی مل سکتی ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کی چند حقیر چیزوں کے بدلے میں اپنی آخرت گما بیٹھوں تو وہ کیا چیز ہے جو انسان کو آخرت کے معاملے میں اتنا خبردار کر دیتی ہے اتنا حشیار کر دیتی ہے وہ دراصل غنا ہے کہ جب انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ پر توقل ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں پر رضا مندی ہوتی ہے تو پھر انسان نافرمانی کی راہوں پر نہیں جاتا لیکن جب انسان کا دل اللہ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتا وہ جلد بازی کرتا ہے اور حلال اور جائز کو چھوڑ کر حرام طریقے سے وہی حاصل کرتا ہے جو دراصل اس کے لئے لکھا ہوا تھا کہ اس کو مل کر رہے گا لیکن وہ ایک دروازے سے داخل ہونے کی بجائے کہ وہ ذرا دور ہے وہ جلدی داخل ہونا چاہتا ہے اس دروازے سے جہاں سے داخل ہونا منع ہے پہنچنا وہی تھا ذریعہ غلط استعمال کیا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی ذاتی زندگی میں حرام طریقے سے زیادہ حاصل کرنے کی بجائے اپنی بنیادی ضروریات کی طرح پلٹ آئے اور حرام سے بچہ ہے زیادہ کی طلب اور پھر غلط طریقوں سے طلب اس سے انسان کی محتاجی میں اضافہ ہی ہوتا ہے کمی نہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ تفرغ لے عبادتی عبادت کا جو وقت ہے دل کو ہر چیز سے خالی کر کے اللہ کی طرح متوجہ ہونا یعنی چھوٹی سی عبادت ہے چاہے اللہ کا ذکر ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے اور تفرغ میں اپنے ذہن کو بھی خالی کرنا ریاکاری سے اور لوگوں کی تعریف چاہنے سے اور ان تمام چیزوں سے بھی یعنی اللہ کے لئے عبادت کو خالص کر لینا مخلصین اللہ الدین یہ جو چاشت کے لفل ہیں عام طور پر ہم نوافل کیوں چھوڑ دیتے ہیں سنتیں کیوں چھوڑتے ہیں کوئی بتائے گا پھر کام ختم ہو جاتے ہیں صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی کتنے منٹ اور کبھی خود کو خود بیٹھ کے اپنا محاصبہ کریں کوئی اور نہ آپ کو سمجھانے والا آپ خود اپنے آپ کو سمجھانے والے ہوں اور آپ دیکھیں کہ کتنے منٹ میں دو سنتیں پڑھی جا سکتی تھی جن کو چھوڑ کر میں اٹھ گیا اور اٹھ کر پھر میں نے کیا پہاڑ توڑ لیا کونسا بڑا کام کر لیا کس قیمت پر کیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ دن کی سنتوں کی جزا کیا ہے ہم؟ جنت میں گھر اگر دنیا میں ہمیں کوئی کہے کہ اتنے منٹ روز کے بس مجھے دے دو میں تمہیں جیسا چاہو گے گھر بنا کے دے دوں گا ہم میں سے کچھ چھوڑے گا اتنے منٹ یا اتنے گھنٹے دینا اسے پارٹ ٹائم جاب بھی سمجھ لے کسی پارٹ ٹائم جاب پہ گھر نہیں بنتا پریزہ کے علاوہ ہے نا سنت باز وقت ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کو ہم سے کام ہوتا ہے یا ہمیں اس سے کام ہوتا ہے جلدی ہوتی کو فون آ جاتا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہوتا ہے تو بچوں کی طرح ہم اس کو ٹلاکیوں دیتے ہیں کہ اچھا وہ کام ہو گیا اور اب چلو کوئی بات نہیں ہمارا وقت تو ہمارا ہوتا ہے نا اس کام کے بعد دوبارہ بھی تو لوٹ سکتے ہیں لیکن سستی کرتے کرتے ایک عادت ہو جاتی صرف عادت ہو جاتی میں نے دیکھا کہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھ بھی لیتے ہیں ان کے بھی اتنی کام ہیں اور جو نہیں پڑھتے وہ نہیں پڑھتے وہ میں نے نہیں دیکھا کہ ان سے بہت زیادہ کوئی آگے دنیا کے کاموں میں ہو بعض وقت انسان کہتا ہے نہیں بہت تھوڑا وقت ہے بس میں اتنا پڑھوں گا اور پھر آپ بھول کے ایک لمبی سورے شروع کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پہلے تو وقت نہیں تھا اور اب کہاں چلے گے اسے شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں یہی وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں شیطان انسان کو وسوسے میں ڈالتا ہے انہیں نہیں کوئی وقت نہیں ہے جلدی کرو دیکھو فلان کام بھی رہتا ہے یہ بھی رہتا ہے یعنی کتنا بڑا دھوک ہے نا کہ جب عبادت کی بات آتی تو ہم منمم پہ راضی ہو جاتے کہ کر لیا بہت کر لیا اور دوسروں کو دیکھتے ہیں جو اپنے سے کم ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں فلان بھی تو نہیں کر رہا وہ بھی تو فلان ایسا اور ایسا ہے اس نے بھی تو نہیں کیا اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا سورة تاہم اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرد عن ذکری فإن له معیشتاً دنکا ونحشره یوم القیامت اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا ونسیتها وکذالک اليوم تنسا آپ لوگ تیسو پارت یاد کر رہے ہیں مجھے ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ اللہ کرے یاد رہے کیونکہ لوگ یاد کر لیتے ہیں لیکن یاد رکھتے نہیں کیوں نہیں یاد رہتا دھورائی نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ٹائم نہیں ملتا تفرغ لے عبادتی وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ ہوگا اور پھر آپ دیکھئے کہ اصل میں یہاں جو بات آ رہی ہے نا کہ اصد دفق رکھ میں تیرے فکر کو دور کر دوں گا مہتاجی اب مہتاجی کس کس قسم کی ہوتی ہے مہتاجی صرف مال کی نہیں ہوتی مہتاجی کی کتنی قسمیں بہت سے چیزوں میں ہم مہتاج ہوتے ہیں دوسروں کے اور عموماً جس چیز کے ہمیں فکر ہوتی ہے ہم اسی کی قیمت پر عبادت کو ختم کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ عبادت چھوڑ کر یہ کام میں جلدی نبٹا لوں گی اور یہ ہو جائے گا جبکہ وہ بیسے ہی رہتا ہے پورا نہیں پڑتا پھر بھی اور ایسے موقعوں پر اور بھی امتحان ہوتا ہے کیونکہ آس پاس کے اور لوگ نہیں اس طرح کر رہے ہوتے وہ سب شغل میلے میں ہوتے ہیں تو انسان کے لئے پھر سب کو چھوڑ کر ایک گوشے میں لمبی نماز پڑھنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ نماز کے علاوہ جیسے قرآن مجید کے ساتھ اتنا وقت گزارنا اب آپ قرآن مجید کے ساتھ جس طرح وقت گزار رہے ہیں یہ تفرغ لعبادت ہی ہوا نا اور کام چھوڑ کر ہی یہاں بیٹھیں فارغ کر کے اپنے آپ کو بیٹھیں نا اور ضروریات زندگی پوری ہو ہی رہی ہے اور وہ جو اتمنان قلب ہے وہ وہاں رہ کے نہیں ہو سکتا کہ ہماری سارے کی ساری محنت اور انرجی اور ساری کوششیں جو ہیں وہ صرف دنیا کو لگ جائیں اور پھر ہم سمجھیں کہ اب ہم مطمئن ہو گئے پوچھیں ان لوگوں سے کہ جو اپنا سارا وقت اپنا پرائم ٹائم دن کا بھی اور جوانی کا بھی اور زندگی کا بھی انہی چیزوں میں لگا دیتے ہیں کیا پورا ہو جاتا ہے کتنا اتمنان قلب ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو اس کے لئے فارغ کرنا یہ ایک امتحان ہے اور جب انسان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی باقی چیزوں کا بھی ذمہ لے لیتا ہے سور الزخرف میں آتا ہے وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ کہ جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس کے لئے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے یعنی اللہ کی مدد اور تعاید حاصل ہونے کی بجائے پھر انسان شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے اور وہ اس کو اپنے رستے پر اور زیادہ پھر کھیجتا چلا جاتا ہے ایک اور حدیث جو اس موضوع کو تقویت بخشتی ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے یقیناً اس سے میرا اعلان جنگ ہے اور میرے بندے کا میرے آئد کردہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے یعنی بندہ سب سے زیادہ میرے قریب کب ہوتا ہے جب میرے آئد کردہ فرائض کو نبھاتا ہے اس کے علاوہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں یعنی ایسے شخص کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور مجھ سے وہ کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے وہ دے دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو بتا دیئے کہ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو واللہ ہووالغنی الحمید اور اللہ دراصل بینیاز ہے تعریف والا ہے محتاجی کے ساتھ ہم پیدا کیے گئے ہیں اور مرتے دم تک ہمارے ساتھ محتاجی محتاجی کا ہونا اپنی جگہ ہے لیکن اس محتاجی سے مغلوب ہو کر نہ دین کا رہنا نہ دنیا کا رہنا نہ دنیا کا سکون نہ آخرت کا سکون یہ انسان کے لیے وبالے جان ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک زندگی 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 زندگی